اسلام علیکم می نیمی اس ڈاکٹر خلود عمران ٹوڈے ویویل ڈسکس دی بینیفیٹس آف ٹیکنگ ملک اینڈ ٹائپس آف ملک ایکسپٹ مدر ملک آج ہم جو موضوع یہاں پر ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ دودھ پینے کے کیا فائدے ہیں اور دودھ کی کتنی اقسام ہے اس میں ماں کا دودھ شامل نہیں ہے جو دودھ ہم عام طور پر گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ پانچ قسم کا ہوتا ہے جو یہ پانچ اقسام کے دودھ ہیں یہ قدرتی ہیں ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں سوائے کچھ لوگوں کے جن کو یہ الرجک ہو یا لیکٹوز انٹولرنس ہو ان میں ہم یہ دودھ نہیں دیتے ہیں سپیشلی کاؤ ملک کاؤ ملک جو ہے یہ بہت ایزلی اویلیبل ہے ہر گھر میں اس کے فائدے کیا ہیں سات بفیلو بھی ان میں کیلشیم ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے مگنیشیم مسل سٹرینڈز زیادہ کرتا ہے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے اس میں پروٹینز بھی ہیں ان میں وائٹامین بی ٹویل اور ملٹی وائٹامینز بھی ہیں اس کے علاوہ بکری کا دودھ ہے جس میں جو کہ گوٹ ملک ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے وہ پیشنٹس جن میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ اب گوٹ ملک کو یوز کریں اس کے علاوہ یہ بھی امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے بونز کو سٹرونگ کرتا ہے مسلز کو سٹرونگ کرتا ہے اور یہ لیکٹوز انٹرولرنس والے پیشنٹس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ گوٹ ملک لیں لیکن بعض اوقات پیشنٹ اس سے بھی اس کو لیکٹوز انٹرولرنس ہو جاتی ہے لائک گوٹ اور شیپ سیم ہیں سوائی کچھ نیوٹرینٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لائک وائٹمین اے ہے وائٹمین بی ہے وہ زیادہ جو ہے گوٹ ملک میں ہوتا ہے as compared to شیپ ملک اب سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس کیمل ملک آتا ہے جو کیمل ملک ہے وہ سب سے سپیریئر ہے ان سب میں سب سے اچھا دودھ اس لیے ہے کہ یہ ہم لیکٹوز انٹرولرنس کے پیشنٹس کو دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہم as a medicine use کرتے ہیں hepatitis کے پیشنٹ کو against cancer against جو ہے وہ immune system جو ہے جن پیشنٹ کا مطلب کم ہوتا ہے تو ان میں ہم دیتے ہیں ویسے جو ہے تمام جو دودھ ہیں تمام اقسام کے دودھ ہیں وہ سب ہمارے immune system کو better کرتا ہے لیکن اس میں جو best ہے وہ کیمل ملک ہے اب جو یہ four type of milks ہیں cow, goat, sheep and buffalo ان کو boil لازمی کرنا چاہیے تاکہ بیکٹیریا جو harmful ہیں اور جو ہم لوگ دودھ نکالتے وقت جو اگر ہاتھ صاف نہیں ہیں دودھ نکالنے والے کے یا ہم جو برتن سے اس کو shift کرتے ہیں دوسرے برتن میں تو جتنے بیکٹیریا ساتھ shift ہوتے ہیں وہ kill ہو جاتے ہیں لیکن camel milk should never be boiled جو اونٹ کا دودھ ہے وہ آپ نے boil نہیں کرنا اس لیے کہ اس کا medicine effect ختم ہو جاتا ہے ایک اہم بات جو ان تمام اقسام میں ہے وہ یہ کہ یہ males reproduction پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں cow milk, buffalo milk, goat milk, sheep milk, camel milk یہ سب males کی fertility کو better کرتے ہیں sperm production کو better کرتے ہیں مردانہ صلاحیت کو بہتر کرتے ہیں اس لیے males کو وہ جن کے sperm count کم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ medicine کے ساتھ دودھ کا استعمال ایک سے دو گلاس لازمی کریں اب دودھ کس ٹائم پہ لینا چاہیے adults کے لیے better ہے کہ وہ bad time پہ لیں اس کے علاوہ جو children ہیں بچے ہیں ان کو چاہیے morning پہ بھی لیں اور evening پہ بھی لیں اللہ حافظ